نظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک آج سب پہ اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہر بری آفت بری مسئلہ سے بچائے تو جیسا کہ ناظرین نماز قیم کیا کریں نماز لازمی پڑھا کریں آقا دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور پاک اسرہ سے پڑھے ہماری باتیں اکثر لوگوں کو بہت بری لگتی ہیں ناظرین اللہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بارور نماز کا کیوں کہتے ہیں دیکھیں ہم نہیں کہتے یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ نماز ہی راہِ نجات ہے نماز ہی دلوں کا سکون ہے اس لیے نماز سے ہی ہماری نجات ہے سب کی باقی جن کو برا لگتا ہے بھئی اللہ ان کو سمجھنے کی عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے تمام بماروں کو ہماری دعا ہے اللہ صحت کاملہ عجلہ تا فرمائے بے اولادوں کو نیک و صالح اللہ سے نوازے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ملوم ہے کہ بی ایچ دعا خنہ یوٹیوب چینل پر روحانی عملیات فدیسی نسخہ جاتے ہیں جو بہت ہی تجربہ شدہ کامیاب بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی سائیڈ فیکٹ کیوں تو ناظرین آج کا بھی ہمارا نسخہ اسی طرح کا ہے بہت ہی کامیاب ہے بہت ہی تجربہ شدہ ہے آپ بھی بنائیں پیدا اٹھائیں کیوں کہ اکثر لوگ حکیم کی دعا خنوں پہ جا کر فیس نہیں بھر سکتے وہ میوس ہو کر لوٹ آتے ہیں اگر اسے دعا ملتی ہے تو پھر اتنی دعا جو ہوتی ہے اس کے پیسے نہیں بھرے جاتے تو پھر حکیم بھی طبیب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ دے کر اپنا پیسہ تو لے لیتے ہیں لیکن اسے شفا نہیں ملتی اس لیے طبیب بھی سچے ہیں کیونکہ اگر دعای کا صحیح حق ادا کیا جائے تو بہت مہنگائی ہے بہت ہی منگی چیزیں ہوگی ہیں تو وہ بھی کیا کریں وہ بھی مجبور ہیں طبیب اس لیے آپ لوگوں کی خدمت میں ہم فرین اس کے لے کے حاضر ہوتے ہیں تو آپ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں گھنٹی کا بٹن ہے ساتھ اس کو بھی دبا دے لیک وشیر کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھا جائیں تو اس لیے فرین اس کے لے کر دینے کے لیے آپ کو ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں صرف گھنٹی کا بٹن اور لیک وشیر کرنا سبسکرائب کرنا چینل کو بس تو آئیں پھر بغیر ٹیمز آئے کی ہوئے آج کے نشکے کی جانب چلتے ہیں آپ نے پنسار پہ جانا ایک نمبر نیلہ تھو تھا لینا ہے یاد رکھیں ایک نمبر نیلہ تھو تھا لینا ہے اور ایک ہی ڈلی لینی ہے ایک تولے کی ایک ہی ڈلی ایک تولے کی لینی ہے کفور جو ہے دو تولے لینا نیلہ تھو تھا ایک تولہ کافور دو تولہ لے کر ایک مٹی کا نا اتنا سا کھو جب اگرہ لے لینا ٹھیک ہے بلکہ چھوٹی بھی نہ ہو جو ہوتی ہے تھوڑا سا اتنا سا بڑا ہو اس کے اندر آپ نے ایک ہلے حکمت کرنا ہے اسے کیسے کرنا ہے بڑی تردیب کے ساتھ یاد رکھیں تھوڑی سی گفلت سے نقصان ہو جاتا ہے کیسا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا جل سڑ جائے گا سب آپ نے آدھا کفور جو ہے نیچے رکھنا ہے اس کے سینٹر میں بلکل نیلا رکھنا ہے اس کے اوپر سب کفور ہوتی ہے جانی کے سینٹر میں رہے آس پاس نہ ہو نیلا ڈلی جو ہے نیلے کی کفور کے آس پاس نہ جائے بلکہ سینٹر میں رکھ کر گلے حکمت کر کے کجھ یہ کی آپ نے پندرہ سیر کوپلوں کی آگ دے دینی ہے جانی پاتھی جو ہوتی ہے جو ہے کی اس کی آپ نے آنچ دے دینی تھوڑا سا گڑا لگائے گڑا کھوڑ کر اس میں رکھ کے آگ دے دیں آپ کو اتنا تیز ہونا چاہیے کہ چھولے نہیں دیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں دھیر ساتھ ہو آستہ آستہ جابو وہ ٹھنڈا ہو جائے ایک بات یاد پھر رکھنا اگر آپ کا نیلا اندر سے ہل گیا رکھتے وقت ہے ادھر ادھر آپ کی گفلت کی وجہ سے ہلے گا ویسے نہیں ہلتا تو پھر اگر آپ تیاد سے رکھیں گے اپنی کاراگری سے رکھیں گے اسے تو انشاءاللہ نہیں ہلے گا اگر آپ گفلت کر کے رکھیں گے تو پھر ہل جائے گا پھر کیا ہوگا وہ اڑ جائے گا اندر سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اندر سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اسے نکال لیں ٹھیک ہے وہ خراک اس کی کیا ہوگی ایک چاول دو چاول ملائی میں رکھ کے یا مکھن کے ساتھ یہ کس لیے ہے یہ پرانے سے پرانا جو سجاک ہوتا ہے بہت پرانا سجاک جو ہوتا ہے نیم پہ بھی کام کرتا ہے لیکن جو لوگ تنگ آ چکے ہوتے ہیں میڈیسن کھا کھا کر ان کے لیے ہیں پرانے سے پرانے سجاک کا یہ بہترین علاج ہے چانتے دن کھائیں جانئے کہ ایک ہفتہ کھائیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو شفاہ مل جائے گی تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دو آخرنا یوٹیوب چینل اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملے گے تک تک کے لئے ہم اجازت دیں خدا حافظ